بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ایٹویو چنل دیکھ رہے ہیں طریقہ لبائک پاکستان کا احتجاج اور دھرنے پورے پاکستان سے ختم ہونے کے بعد دو بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ سندھ اسمبلی میں اس احتجاج کے بعد جو پہلی تقریر ہوئی ہے طریقہ لبائک پاکستان کی طرف سے وہ مفتی محمد قاسم فقری نے کی ہے جو ممبر سندھ اسمبلی ہے ایم پی ہے طریقہ لبائک پاکستان کی طرف سے ان کی تقریر ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھی گئی ہے جس میں انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے حکومت پر شیخ رشید پر عمران خان پر اور وفاقی وزیر مذہبی امور پر بھی اور یہ کہا ہے کہ جی خون تو ہمارا بہا مقدمے ہم پر ہوئے تجاج ہم نے کیا ظلم ہم پر ہوا اور عاشق رسول عمران خان کو کہا جا رہا ہے تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ حصہ بھی ان کی تقریر کا دکھاؤں گا جو بڑی جذباتی تقریر ہے اور اس وقت شاید اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو پولیس کا پولیس افسران کا عالی پولیس افسران کا موقف سامنے آیا ہے جو یہ مہدہ ہوا ہے اس بارے میں وہ بڑا حیران کن ہے اور جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں آف در ریکارڈ وہ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ہی شیخ رشید کی پریس کانفرنس میں جو باتیں تھیں اس حوالے سے بات کریں گے اور یہ کہ ساڑھے پانچ ہزار تقریبا لوگ پکڑے گئے ہیں طریقہ لبائک کے تو ان میں سے شروع میں ہی ساڑھے سات سو لوگ رہا کر دئیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر پولیس کا بھی موقف اب سامنے آیا اور سارے اس موہدے پر طریقہ لبائک اور حکومت کے درمان موہدے پر اس پر بھی ہم بات کریں گے پہلے میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ مفتی محمد تاسم فخری صاحب ایم پی اے ہیں سندھ اساملی میں انہوں نے تقریر کیے تقریبا کوئی گیارہ منٹ ان کی تقریر رہی اور اس میں انہوں نے یعنی لبائک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے لگوائے بھی اور شروع انہوں نے کیا جو باتیں انہوں نے کہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی فرانس کے خنزیروں نے کارٹون بنائے اور سرکاری مارتوں پر پھر آویزہ کیے اور یہ ایک تمانچہ ہے زوردار تمانچہ عالم اسلام پر بھی تمام مسلمانوں پر پاکستان کے مسلمانوں پر برنہ یہ ہے کہ کسی کے باپ کی یا ماں کی اس طرح کوئی کارٹون بنائے کچھ اس طرح کرے تو بڑی غیرت جاگتی ہے تو بندہ بڑا اس پر یعنی احتجاج کرتا ہے یا اس پر ردعمل دکھاتا ہے تو یہ کیا ہوا کہ جی فرانس میں ہوا اور اس کے بعد اس طرح کردعمل سامنے نہیں آیا پھر یہ کہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نامورسل سرالت پر دو رائے ہو نہیں سکتی تو ہمیں تو دو رائے نظر آ رہی ہیں اب یہ ان کی تنقید ہے ان کی جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا چند ایک چیزوں پر لیکن جو انہوں نے تنقید کی ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ سوشل مڈیا پر تقریر دیکھی جا رہی ہے تو اس کی وجہ اس تقریر میں بھی نظر آتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایم پی اے صاحب نے مفصی محمد قاسم فخری نے کہ کہتے ہیں جی دو رائے نہیں ہیں نامورسل سرالت پر لیکن ہمیں تو دو رائے نظر آتی ہیں آپ تو برطانیہ یورپ اور یہود و نصارہ کو نراز نہیں کرنا چاہتے آپ کی کوشش ہے کہ وہ کہیں نراز نہ ہو جائیں اور پھر کہا کہ جی ہم تو بھوکے مار جائیں گے معیشت تباہ ہو جائیں گی وہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو پھر کہا کہ جی بھنگائی تو پہلے ہی ہے غورپت افلاس پہلی ملک میں ہے اور ملک تباہ اصل میں اس لیے ہوتے ہیں یا قوم تباہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ حضور کی ناموس کی حفاظت نہ کریں تو اور پھر یہ کہ اللہ تعالی رزق دینے والا ہے تو جب وہ رزق دے رہا ہے کافروں کو تو وہ ہمیں بھی وہ رزق دے گا ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے اور جب تک ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کریں گے تب تک ہمارے ملک میں رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی پھر انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار تو بنتے ہیں لیکن پھر اگر واقعی آپ یہ دعوے دار ہیں تو پھر روڈ پر آئے بغیر ہمارے سڑکوں پر آئے بغیر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فرانس کے سفیر کو کان سے پکڑتے اور اس کو باہر نکال دیتے اور یہ کہ ہم یعنی یہ نہیں کہتے کہ جی سارا یورپ ہمارے خلاف ہو جائے گا اور پھر ہم سے کہتے ہیں جی گارنٹی کیا ہے کہ جب ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو اس کے بعد گستاخی نہیں ہوگی تو یہ بزدلانہ فلسفہ ہے اس طرح تو ابھی نندن کو آپ نے واپس کر دیا تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ بھارت آپ پر دوبارہ ملانی کرے گا وہ تو پھر بھی کرے گا تو اس پر انہوں نے ساتھ ہی کہا ایم پی اے صاحب نے ترکے رب بائک کے کہ جی وفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری صاحب نے کہا کہ علماء و مشایق سے زیادہ مولویوں سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان بڑا عشق رسول ہے تو پھر انہوں نے کہا جو جملہ بہت زیادہ یعنی دیکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے کہ جی یہ کیسا عمران خان یہ کیسا عشق رسول ہے کہ منت سماجت ہم کریں اور عشق رسول عمران خان ہے خون ہمارا بہے مقدمات ہم پر بنیں ایف آئی آرز ہمارے خلاف کٹی جائیں احتجاج ہم کریں سڑکوں پر ہم آئیں سارا کچھ ہم کریں اور عشق رسول عمران خان کو کہا جا رہا ہے دھکے ہمیں کھانے پڑیں اور عشق رسول یہ ہیں تو گولیاں ہم پر چلی ہیں ہمارے نوجوانوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں ہم لوگ سڑکوں پر آئے روڈز پر آئے ہم سڑکوں اور روڈز پر بیٹھ کے ناتے پڑ رہے تھے قرآن خانی کر رہے تھے ہم تو تو پھر آپ کو تو چاہیے تھا حکومت کو چاہیے تھا ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے سڑکوں پر روڈز پر ہمارے ساتھ ان کو آ کر بیٹھنا چاہیے تھا تو پھر یہ ہے کہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے نوجوانوں کے سینوں پر گولیاں کھاتے دیکھا ہے اور پھر بھی ان کے لبوں پر ہوتا تھا آخری وقت پہ بھی لبائک 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 یا رسول اللہ یہ نعرے تھے اور پھر انہوں نے ویسے ساروں کو شرمندہ کر دیا یعنی سند اسمبلی پوری کوئی انہوں نے کہا جی ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے جان دی ہے جانے دی ہیں اور انشاءاللہ جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں جتنے بھی ایم پی اے ایم این اے جتنی بھی حکومت ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں ان اوانوں میں انقریب نظام مصطفیٰ کے ماننے والے بیٹھیں گے اور زبردستی روڈوں سے سڑکوں سے اٹھایا جا سکتا ہے زبردستی آپ نے میں اٹھایا ہے روڈز اور سڑکوں سے زبردستی نہ کرتے تو ہم نہ اٹھتے شاید ان کا یہ مطلب تھا تو زبردستی آپ نے میں اٹھایا ہے کبھی پی ٹی آئی والوں کو جب احتجاج جو اس طرح کرتے تھے ان کو گولیاں ماری گئی ہیں اس پر کوئیسی صاحب نے کہا کہ جی گولیاں چلی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں کبھی آپ نے گولیاں چلی اور کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہوں اور اس طرح سڑکوں اور روڈز پر آئے ہوں تو جی ہم پر لاتیاں چلائیں آنسو گیس پھینکیں اور گولیاں چلائی جائیں کون اس طرح کا اختیار دیتا ہے یہ سب غلط ہے پھر انہوں نے شیخ رشید پر بڑی تنقید کی اور کہا کہ جی ایک وزیر جو ہر وقت کش پہ کش لگاتا رہتا ہے اور میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اس طرح کے دھمکیاں دیتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ارے چپ کر چند دن کی بات ہے یہ کرسی نہیں رہے گی اور ہماری پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہماری بات آخر کار مانی گئی طریقہ لبائک کے ایم پی ایس صاحب نے کہا آخر کار ہماری بات مانیں گے اور قرارداد پھر لائی گئی اور کہ جی سفیر کو نکالنے پر یہ بحث کی جائے گی یہ قرارداد پھر لائی گئی تو اتنی سی بات تھی یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی تو یہ ہماری بات مان لی تو ہم نے اتجاج ختم کر دیا تو کیا اس طرح سے کیوں پھر آپ لوگوں نے سب کیا اچھا سروت فاطمہ صاحبہ ہیں یہ بھی سند اسمبلی کی ممبر ہیں اور طریقہ لبائک سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی تقریر کی اور کہا کہ جی کیوں طریقہ لبائک کو کلدم کیا گیا ہے بین لگایا گیا ہے ہم نے تو کبھی کچھ ایسا کام نہیں کیا کوئی دشتگردی نہیں کی یہاں پر بڑی جماعت قتل و غلط گری کرتی رہی ان پر پابندین لگئی ہم پر کیوں پابندین لگی تو یہ تقریر اس طرف سے ہو رہی ہیں اب یہ تو اس طرف کا موقف آگیا طریقہ لبائک کا میں نے آپ کے سانے رکھ دیا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حکومت پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کیوں لیا بہت سے لوگ جو لبرلز ہیں دیگر ہیں سارے کہہ رہے ہیں اچھا پولیس کا میں آپ کو موقف بتاؤں پولیس کے عالی افسران نے نام نظائر کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈی مورالائز ہوئے ہیں بہت زیادہ مورال ڈاؤن ہوا ہے کہ ہر دفعہ ہمیں کوئی بھی حکومت وہ استعمال کر لیتی ہے کہ جی روڈز بند ہو گئی ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں توڑ پھڑ ہو رہی ہے جاؤ اور ان کو ہٹاؤ اور احتجاج ختم کرواؤ اور ہمارے لوگ پھر جاتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں چار پولیس ایل کارس میں شہید ہوئے ہیں سینکلو زخمی ہوئے ہیں سات سو آٹھ سو زخمی ہوئے ہیں زیادہ تر جگہوں سے ہم نے اس طرح سے یہ دھرنا ختم کروایا ہماری فورس نے ختم کروایا جا کر اور قربانی دے کر اور پھر اس کے بعد حکمت خود سے ہی معاہدہ کر لیتی ہے اور اس میں کہا گیا جی ان کو چھوڑ دو یہ کر دو وہ کر دو جو جو فورس شیڈ میں اس کو بھی چھوڑ دو تو یہ ہمارے لیے ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے ہماری فورس پولیس فورس ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جناب ہم سے پوچھے بغیر یا ہماری مرضی کے بغیر ہم مار بھی کھاتے ہیں مقدمیں ممندی ہوتے ہیں اور سارے پھر وہ مقدمیں ختم کر دیا جاتے ہیں ایک ہی معاہدے سے تو یہ کیا سلسلہ ہے تو اس پر بڑی پولیس افسران انہوں نے بقاعدہ احتجاج کیا ہے اور عالی حکامتہ کے احتجاج پہنچایا بھی ہے یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اب یہی وجوہات ہیں جو حکومت پر اتنا پریشر ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہایا کہ قتل کا اور دشتگردی کا مقدمہ ہے اس سمیت دیگر مقدمات ہیں تحریک لبائق پر اور ان کے سربراہ پر سعاد حسین رزوی صاحب پر لہٰذا ان کو رحان نہیں کیا گیا جہاں تک پابندی کی بات ہے وہ بھی لگتا ہے فوری طور پر نہیں ہٹ رہی تحریک لبائق پر شیخ رشید نے جس طرح کہا کہ تیس دن کا ان کے پاس اپیل کا وقت ہوگا پھر یہ وہ کمیٹی کے سامنے آئیں گے تو اس کا میں پروسیزر بتاتا ہوں کہ نوے دن کے اندر پھر کمیٹی فیصلہ کرے گی ظاہر ہے کہ تریک لبائق ایک اپیل کرے گی نوے دن کے اندر کمیٹی فیصلہ کرے گی اور اگر ان کے حق میں فیصلہ کر دیتی کہ ہنجین پر پابندی نہ لگائی جائے تو پھر تو معاملہ حال ہو جائے گا اور اگر پابندی برقرار رکھنے کا کمیٹی نے کہا تو پھر بھی عدالت کا فورم ان کے پاس موجود رہے گا تو یہ آگے پروسیس نظر آ رہا ہے لیکن ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ساڑھے پانچ ہزار لوگ ایک اندازیں مطابق جو پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ لوگ تریک لبائق کے رہاست میں لیا گی رفتار کیا گئے اور بدھ تک جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ جی بدھ کے دن تک کوئی ساڑھے سات سو افتریم لوگ رہا کر دیا گئے تھے تو سبھی لوگ نہیں رہا کیا گئے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہوا ہے پیچھے ہٹا گیا ہے ایسا نہیں ہے یعنی جس طرح کی قرارداد تحریک لبائق چاہتی تھی اس میں تھوڑی بہت لگتا ہے کہ تبدیلی کہیں نہ کہو یعنی وہ تو فوری چاہتے تھے کہ جی بس فوری طور پر فرانس کے سفیر کو ابھی ملک بدر کریں ابھی کرتے ہیں لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ قرارداد لائی گئی ہے بحث کے حوالے سے اور پھر حکومت کا یہ قرارداد بحث کے والے سے لانا یہ حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹی پھر مقدمات جو رہائیاں لوگوں کی ہوئی ہیں مقدمات ختم کرنے کی جو بات ہوئی ہے وہ بھی حکومت پیچھے ہٹی لیکن جس طرح کے لبائق میں نے کہاں پیچھے ہٹی ہے لیکن کئی چیزیں حکومت کی من کو ماننے پڑیں سعاد سین رزوی صاحب کی فوری طور پر رہائی نہیں ہوئی نہ ہی طریقہ لبائق پر سے پابندی ہٹائی گئی فوری طور پر تو یہ چیزیں ان کو بھی ماننے پڑیں تو یہ ایک کمپرومائز کسی نہ کسی طرح سے دونوں طرف سے نظر آیا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آگے چل کر ایک لہیم لبنایا جائے کہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات